دنیا بھر کے ٹیموں کے خلاب تاور توڑ رن برسانے کے باوجود ویرات کوہلی اب تک ایک دیش میں رن نہ بنانے پانے کا انگرہ ملال رہے گا آٹھ سالوں سے اپنے کریئر میں ترپن کی عوصت سے 15554 رن بنا چکے ویرات کوہلی اب تک انگلائنڈ میں خود کو ثابت نہیں کر بائیں سال 2014 میں انگلائنڈ کے دورے پر ویرات کے بلے سے 5 جسمیچوں میں محض 134 رن نکلے جس میں ان کا عوصت 13.4 شنی کا رہا لیکن اس بار ویرات کوہلی ان آکڑوں کو بدلنے کا من بنا چکے ہیں آئی پیل کی شروعات سے پہلے ہی ویرات نے اصاف کر دیا ہے کہ وہ دکشن اپریقہ میں وہی چوک کو انگلائنڈ میں نہیں دہرائیں گے مطلب کہ وہ انگلائنڈ کی پرستیوں سے تال میل بٹھانے کے لیے پہلے ہی وہاں روانہ ہو جائیں گے اتنا ہی نئی ویرات نے ای بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جون مہینے میں بھارت اور افغانستان کی بیچ ہونے والے ایک ماتر ٹیسٹ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے اور انگلائنڈ جوا کر کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں گے ٹیم انڈیا اپریل مائی کے آئی پیل دھیلنے کے بعد جون کے آخر میں وزیشی دورے پر روانہ ہوگی جون میں پہلے آئرلینڈ کے خلاب دو ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلنے کے بعد انگلائنڈ کے ساتھ جولائی آگست اور ستمبر مہینے میں بھارتی ٹیم کا لمبا کائرگرم ٹائنگ کیا گیا ہے ٹیم انڈیا مہاں پر پانچ ٹیسٹ، تین منڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلیں گی اس سیریز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویرات کولی نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ویرات کولی اس دوران انگلائنڈ میں جا کر سرے کی ٹیم سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں گے جس میں مہاں کی پرستیتیوں سے انہیں تالمیل بٹھانے میں مدد ملے گی آئی پیل کا سیزن ختم کر ویرات سرے ٹیم میں کھیلنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے ویرات کے علاوہ بھارتی ٹیسٹ ٹیم کے اہم بلے باز چیتیشور پجارہ بھی اپنی کاؤنٹی ٹیم یوکشائر کے لیے کھیل سکتے ہیں اس دوران سرے اور یوکشائر کے بیج بھی ٹکر ہونی ہے جہاں پر ویرات اور پجارہ ویرودھی ٹیموں میں سے ایک ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نیکسٹ نائن سپورٹس ٹیسٹ کی ریپورٹ